مقتصد جس ٹو ملٹس ممبر پارلیمنٹ دو ممبر پارلیمنٹ تیس تاریخ کو پشاور ارپورٹ سے جاتے ہیں دبائی انہیں روکا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام ای سی ایل پہ ہے جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کوئی جسٹیفیکشن کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی پھر تین چار گھنٹے بعد انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سوابی میں ایک جلسہ کیا تھا اور اس جلسے میں ہم نے اور کچھ نہیں کیا تھا نہ ہی ہم نے کوئی چوری کی تھی نہ ہی کوئی ڈاکہ جالا تھا ہم نے حقائق بیان کیے تھے اور ان حقائق بیان کرنے کے پہداشت میں وہاں پر انہوں نے ایک اپ آیار درج کی تھی اور اس کی نتیجے میں ہم آپ کو ملک سے باہر جانے نہیں دے رہے ہیں جناب اس لیے کر یہ ایک ممبر پارلیمنٹ کی سیچویشن ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ آرٹیکل سکس ممتوب ڈکیٹرز کو کتنے آسانی سے یہاں سے چلنے دیا جاتا ہے اور آج تک آج تک ریاست پوری مکمل طور پر ناکام ہے اس کو واپس لانے میں اور یہاں پر جو پیسفل جو آئینی اور قانونی طریقہ کار کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے حقائق اپنے حقوق کی جو بات کرتا ہے ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے اور جناب اس ذکر میں ایک اور بیعت بھی کرتا سنوں آج ہمارے بچتون تاپس مومنٹ کے منظور پشتین وہ جب کوئٹا ائرپورٹ پر اترتے ہیں تو انہیں وہاں وہی پر جو بلوچ میسنگ پرسنز کا ایک کیمپ لگ ہوا ہے کوئٹا میں جب اس میں شرکت کرنے وہ جاتے ہیں تو کوئٹا ائرپورٹ پر انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی انٹری تین مہینے کے لیے بنجستان میں بن ہے تو اس کو وہی سے واپس کراچی بیج دیا جاتا ہے تو جناب اس لے کر یہ ہماری ملک میں یومن رائٹس کی سیچویشن ہے اور جو دستانے ہیں میں وہ بار بار یام سریفٹ نہیں کروں گا جی جی وہ بہت اس کی پوائنٹ آگئی ہے تلکور صاحب پوائنٹ آگئی پوائنٹ آگئی تلکور صاحب ڈاکٹر شرمیزائی پلیز تینکیو سپیکر صاحب